اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں یہاں پر ان کی عطاعت کرنی بڑے گی عطاعت ہی شفاعت کی طرف لے کے جائے گی انسان ظاہری زندگی میں جو ہے وہ عمل نہ کرے اور ویسا انجام پہ نہ پہنچے جیسا وہ چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے انسان اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شاید کاملاً ہمیں حکم دیا گیا ہے لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس راستے کی طرف بڑھیں جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے پہلی چیز جو ان کی زندگی کے اندر سب سے بارد سب سے روشن نظر آتی ہے وہ خدا شناسی ہے کہ خدا ان کی زندگی میں کہاں ہے اور کس طرح ہے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا تعلق مادے سے نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو بولیں کہ کسی کے پاس اتنا یہ ہے اتنا یہ ہے تو یہ ساری چیزیں تب آپ کو نظر آئیں گے جب آپ دیکھیں گے کسی کے پاس جو ہے مثلاً پیسہ زیادہ ہے نظر آتا ہے کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے زمین زیادہ ہے وہ نظر آتی ہے لیکن معرفت جو ہے وہ مادہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ظاہری نظر آئے معرفت کا ادراق انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی کسی چیز کی معرفت ہے اس کے عمل سے ظاہر کرتی ہے اب اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کونسی چیز ایسی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی بہت سروت نہیں ہے ان کی زندگی میں آپ جانتے ہیں مدینہ یہ شروع کے سال جو تھے وہ کوئی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھے مال و حنیمت بھی وہ جنگوں میں ملتا تھا تو اس میں لوگوں کی تعداد اور اس کے تقسیم ہونا اور ساری چیزیں ایسا نہیں تھا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ سب سے پہلے مال خود لے لیا جائے ناؤنج باللہ اور پھر جو ہے وہ نا وہ برسول ہے جو حکم ہے جو عمر ہے اسی طرح چیزیں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی بلکہ اپنی چیز بھی لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں مشہور ہے مولا متقیان جب جنگ سے آتے ہیں تلوار سے خون ٹبک رہا ہے تو پوچھا بی بی نے علی کیا لے کر آئے ہو دنیا والے انیور لے کر جا رہی ہے سب کچھ ہے تو علی کیا لے کر آئے ہو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا لے کر آئے ہو یہ چیز ہیں مادے میں نہیں آپ اس کو سمیٹ سکتے رضا الہی مادے میں نظر نہیں آئے گا رضا الہی عمل سالے میں نظر آتا ہے انسان کا عمل کیسا ہے وہاں نظر آئے گی اب یہ مار فرد جو ہے خدا شناسی کی کہ خدا نزدیک کیا ہے خدا ہمارے لیے کیا ہے خدا کو ہم اپنی زندگی میں کہاں دیکھتے ہیں خب یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے ہیں بی بی کی زندگی میں سے اول سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں صرف خدا کے کچھ اور نہیں ہے صرف خدا ہے اور آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ جب شادی ہو رہی ہے کس سادگی سے ہو رہی ہے کیا لے کر آئیے وہ اپنے گھر سے کیا دیا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو سید الانبیاء اللہ کی وہ مخلوق جو سب سے افضل ہے خیر البشر ہے کائنات انہی کے صدقے میں ہے لیکن اپنی بیٹی کو کیا دیا انہوں نے مگر کیا دے نہیں سکتے تھے نہیں کیونکہ اس طرح زندگی ظاہری گزارنی ہے تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں نہیں کم سے کم جو زندگی اور یہی مشعل راہ ہے بی بی کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری شادیوں میں صرف حدیثِ قصہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ان سے تعلق رکھتی ہو نہیں اصل تو یہ ہے کہ وہ شادیاں ویسی ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں سب سے پہلی چیز معاصیت نہ ہو خدا شناسی کیا ہے کہ وہ کام نہ کروں جس سے خدا ناراض ہو وہ معاصیت ہے وہ ہماری محفلوں میں ہماری شادیوں میں ہمارے چیزوں میں نہ ہو اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب گھر ایسا تربیت یافتہ ہوگا جو گھر اس گھر کو رول موڈل مانتا ہوا صرف مجلسوں میں اہلِ بیت کو ماننا کمال تھوڑی ہے آپ کچھ اور ہوتے تو چرچ میں بیٹے ہوئے ہوتے اب آپ یہاں مہلے میں شیعہ ہیں تو آپ سنیہ ہیں جو بھی ہیں برحال اب آپ کی مجبوری ہے جو بھی کہلیں برحال محبت ہے لیکن آپ کہیں اور ہوتے تو کہیں اور بیٹے ہوئے ہوتے اصل تو یہ ہے کہ آپ کا گھر میں یہ لوگ کہاں ہیں آپ کے گھرم کے عامال میں یہ کہاں ہے اب یہاں بی بی کی عبادت دیکھیں کہ پروتگار اپنے ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کلیز کیسے عبادت کر رہی ہے اب یہ ہمارے گھر میں عبادت ویسی ہے کیا ہمارے گھروں کے اندر عبادت ویسی ہے یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کو پہلے گھرے یا عجاب دیکھیں کہ جب ایک نابینہ گھر کے اندر آتا ہے تو بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے میں چادر پر پہن لوں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تو نابینہ ہے بیٹا کہاں بابا وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا میں تو دیکھ سکتی ہوں خب کیا یہ محرم نہ محرم کا فرق آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے کیا ہم اپنی بچی جب نو سال کی بالک ہو جاتی ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے لئے محرم کون ہے کزن تمہارے لئے نہ محرم ہے یہ ساری چیزیں نہ محرم ہیں معاشرہ اور اس سے بڑھ کر آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے یہ سوسل میڈیا ہے یہ موبائل جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا نقصان ہی ہے کہ محرم نہ محرم فتم ہو گیا آپ جو دل چاہے دیکھیں جس سے چاہے رابطہ کریں حرام حلال ہو گیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے انسان اپنے ظاہر کو دکھانے کے لئے نمود و نمائش کے لئے خب زینت ایک خاتون کی اس کے محرم کے لئے ہے ایک خاتون کی زینت اس کے صرف شوہر کے لئے باقی کسی کے لئے نہیں ہے حتیٰ جھوتوں کے چلنے کی آواز سے لے کر خوشبو سے لے کر اگر کوئی اور شخص کھشتا ہے تو اس نے گناہ اور معاصیت کی ہے خب کیا یہ معاشرے کے اندر ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی اپنی چیزوں کی یہ نہیں جبکہ آپ ادھر دیکھیں کہ بی بی کا خود ارشاد ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ ایک عورت کے لئے سب سے بہترین یہ سوال جو ہے وہ رسول خدا نے فرمایا مسجد نبوی میں یہ سوال کیا کہ خاتون کے لئے سب سے بہتر کیا ہے کوئی جواب نہیں دے پایا سب اپنی طرح مولا گائنات گھر میں گئے گھر میں جو ہے وہ بی بی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اور جا کر مسجد میں آگر بتایا تو کیا جواب بتایا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لئے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے رسول خدا نے کہا کہ اتنا بہترین کہا کس نے دیا کہا آپ کی بیٹی نے دیا ہے وہ جو خلقت سے واقف ہے کہ انسان کا وجود کس طرح خلق ہے اور پھر انسان کو نقصان کس چیز سے ہے وہی بتا سکتے ہیں نا آپ کو کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے مگر کیا آج ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں پریکٹیکل ہے یہ پریکٹیکل ہماری محفلیں ہمارے گھروں کے پروگرام ہماری چیزیں کیسی ہیں بازار میں کیسے ہیں گلیوں میں کیسے ہیں